محترم سامین آج ہم آپ سے حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزند قابیل اور حابیل کے واقعے کو بیان کریں گے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کروں چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹ پر لا دے پھرا پھر اس نے دیکھا کہ دو قوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر زندہ قوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑا کھودا اور اس میں مرے ہوئے قوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا قرآن مجید نے اس واقعے کو ان نفضوں میں بیان کیا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُمْ كَيْفَ يُوَارِ سَوْءَ اَخِيْهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ وَنَكُونَ مِثْلَهَا مِثْلَهَادَ الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَ اَخِيْهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ پھر اللہ نے کووہ بھیجا زمین کرتا ہوا کہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے قابیل بولا ہائی خرابی میں کووہ جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا پھر وہ اپنے کرتود پر پشتاتا رہ گیا اس واقعے سے جو ہمیں درس اور جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی علم سیکھنے میں چھوٹے سے چھوٹے استاد کا یہاں تک کے قوے قوی مہتاج ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان پر اس کی دنیاوی زندگی کے راہ میں جب کوئی مشکل درپیش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا رحیم و کریم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں تک کے چرندوں اور پرندوں کے ذریعے مشکلات حل کرنے کی راہ دکھاتا ہے